کیا ہم نے کبھی توبہ کے رستے کو اختیار کیا توبہ سچی توبہ کے تین اصول ہیں سچی توبہ کے تین اصول پہلا آپ سے جو گناہ ہو گیا ہے اس پر شرمندگی ہو شرمندگی آپ کو ہو دوسرا ندامت آپ نے جو گناہ کر لیا ہے اس پر شرمندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے سامنے بیٹھے ہیں توبہ کر رہے ہیں اور تیسری چیز آئندہ کے لئے پختہ آزم اور ارادہ ہو میں نے یہ گناہ نہیں کہا میں نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا پھر آپ توبہ کرتے ہیں آپ کی توبہ قبول ہوتی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں جہاں بندوں کے حقوق انسان کے پاس ہوں کسی کا حق مارا ہوا ہو کسی کی ادائیگی کرنی ہو اس میں کسی بندے کا جب تک آپ حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے لئے معافی نہیں ہے اس لئے اس بات کو سمجھیں فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارا سگا بھائی ہم سے ناراض ہو جائے ہم کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق مار لیں پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ اس کی معافی ضرور دیں گے لیکن اس بندے سے بھی معافی مانگنی بڑی ضروری ہے یہاں پہ آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دوں ذرا غور سے سنیے آج ہماری گردن میں جو سریعہ ہے نا سریعہ کو نکالیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا کوئی بھائی اس سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے بعد وہ تمہارے پاس آئے معافی مانگنے کے لئے کہ مجھے معاف کر دو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے معافی مانگنے کے لئے آئے آگے سے گردن میں سریعہ نہ کرنا جھگ جانا اور جس شخص نے اس کی معافی کو تسلیم نہ کیا کل قیامت والے دن میرے حوز پہ نائے مانگنے کے لئے